آج ہم بات کریں گے controlling the actin-myosin interaction by calcium ions اب جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ actin اور myosin کی جب interaction ہوتی ہے تو ہمارے پاس جی کیا بنتے ہیں ہمارے پاس بنتے ہیں cross bridges ٹھیک ہے جی ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں that is cross bridges اب یہ cross bridges جو ہیں یہ basically کیوں بنتے ہیں کیونکہ muscle نے ہمارے پاس کیا کرنی ہے contraction کرنی ہے مسل کیا کرے گا contract کرے گا اور جب یہ cross bridges جو ہیں ہمارے پاس یہ جب کیا ہوتے ہیں جب یہ ختم ہو جاتے ہیں تو muscle ہمارے پاس کیا کرتے ہیں relax کرتے ہیں تو اس actin اور myosin کی interaction سے ہمارے پاس cross bridges کی formation ہوتی ہے ایک بات دوسری بات calcium ions کی کیا ضرورت ہے ٹھیک ہے جی اب جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ calcium ions کیا کرتے ہیں calcium ions یہ کرتے ہیں کہ اگر ہم for example ایک structure سا بنا رہے ہیں کہ یہ جی ہمارے پاس ایک structure ہے کس چیز کا actin کا ٹھیک ہے جی بلکہ بلکہ ایسی ٹھیک ہے جی اور اس کے اوپر ہمارے پاس ایک یہ کیا ہوتے ہیں اس کے دو سیرے ہوتے ہیں جو کہ آپس میں کیا ہوتے ہیں twisted ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اس طرح ہمارے پاس actin کا structure ہوتا ہے اس actin کو جو ہے کیا کیا ہوتا ہے surround کیا ہوتا ہے کس چیز نے ہمارے پاس ایک membrane ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اور یا ایک sheet ہوتی ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں that is known as what اس کو ہم کہتے ہیں tropomycin ٹھیک ہے جی اس کو ہم ساتھ ساتھ label بھی کر دیتے ہیں یہ جی ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس ہے that is known as actin filament یہ ہمارے پاس actin کا filament ہے ٹھیک ہے جی اور یہ جو white color کا ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے that is known as tropomycin ٹھیک ہے جی that is tropomyosin ٹھیک ہے جی اب اس tropomyosin پہ ہمارے پاس ایک peptide attach ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اور وہ basically three strap ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اس کو ہم کسی different color سے کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی اس سے کر لیتے ہیں یوں اس کے three ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں three peptides ہی ہمارے پاس آپس میں جڑے ہوتے ہیں تو یہ کیلشم آئین کیا کرتے ہیں یہ کیلشم آئین یہ اور یہ molecule ہمارے پاس کیا کہلاتے ہیں جی اس molecule کو ہم کہتے ہیں tropomyosin ٹھیک ہے جی کیلشم آئین آکے bind ہو جاتا ہے اس troponin کے ساتھ ٹھیک ہے جی اور جس کی وجہ سے ہمارے پاس یہ جو tropomyosin ہے جو کہ کیا کرتا ہے جو کہ block کرتا ہے کس چیز کو binding sites کو ٹھیک ہے جی یہ کیا کرتا ہے یہ block کرتا ہے کس چیز کی binding site کو کیا کرتا ہے block کرتا ہے ٹھیک ہے جی اور جس کی وجہ سے جو ہمارے پاس myosin کا filament ہے وہ اس کے ساتھ attach نہیں ہو سکتا سو تب ہم کہتے ہیں controlling the actin myosin interaction کہ کس طرح آپ کے پاس actin جو ہے یہ ہمارے پاس جو actin ہے یہ کس میوسین کے ساتھ کب ملتا ہے جب کیلشم آئین آکے اس کے ساتھ bind ہو جاتے ہیں ایک بات دوسری بات یہ ہے ہمارے پاس کہ یہ کیلشم آئین کہاں سے آتے ہیں تو اگر ہم بات کریں کس چیز کی کیلشم آئین کی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس موجود ہوتا ہے ایک structure جس کو ہم کہتے ہیں that is known as sarcoplasm یا sarcoplasmic recticulum ٹھیک ہے ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں that is sarcoplasmic recticulum sarcoplasmic recticulum یہ بالکل کس کی طرح ہوتا ہے endoplasmic recticulum کی طرح ہوتا ہے لیکن اس کے پاس جو ribosomes ہیں وہ attach in نہیں ہوتے that is sarcoplasmic recticulum اور یہ sarcoplasmic recticulum کیا کرتا ہے اس میں ہمارے پاس کلشم کے گیٹس ٹھیک ہے جی کلشم آئین کے کیا ہوتے ہیں گیٹس ہوتے ہیں چینلز ہوتے ہیں وہ open ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ہمارے پاس کیا کرتا ہے ریلیز ہو جاتا ہے اب کلشم آئین کو کون ریلیز کرتا ہے کلشم آئین ریلیز کب ہوگی تو ہمارے پاس ہوتے ہیں neurotransmitter ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم یہاں پہ لیتے ہیں that is neurotransmitter neurotransmitter جو ہے یہ ہمارے پاس کیا کرتا ہے neurotransmitter بسیقل ہمارے پاس motor neuron ہوتے ہیں ہم یہاں پہ لیتے ہیں that is neurotransmitter ٹھیک ہے جی neurotransmitter جو ہے ہمارے پاس یہ کس کی شکل میں آئے گا ہمارے پاس یہ ہمارے پاس جی آتا ہے motor neuron کی شکل میں ٹھیک ہے جی motor neuron کی شکل میں یہ ہمارے پاس آتے ہیں اب ہوتا کیا ہے کہ یہ کہاں پر release ہوتے ہیں یہ motor neurotransmitter motor neuron کہاں پر release ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس release ہوتے ہیں neuromuscular joint پہ ٹھیک ہے جی that is neuromuscular joint پہ ٹھیک ہے جی یہ ہم نے یہاں پر دیکھ لیا that is neuromuscular joint یا junction ٹھیک ہے جہاں پر ہمارے پاس muscles اور جو neurones ہیں وہ آپس میں ملتے ہیں اس پسیشن کو ہم کیا کہتے ہیں نیورو مسکولر جانٹ یا جنگشن اب ہوتا کیا ہے بیسکری کہ جب ہمارے پاس یہ نرف ایمپلس آتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس آ جاتی ہے کہاں پر نیورو مسکولر جنگشن پہ تو ہمارے پاس مایو فائبرل میں ڈپریشن سی بن جاتی ہے بلکل ایسے ڈپریشن ہوتی ہے ایسے کر کے ہمارے پاس ڈپریشن موجود ہوتی ہے اور یہ ڈپریشن ہمارے پاس کس چیز سے بنتی ہے یہ ڈپریشن جو ہے ہمارے پاس یہ بنتی ہے سارکولیما سے ٹھیک ہے ہم یہاں پہ دکھ لیتا ہیں کہ یہ کس سے بنتی ہے سارکولیما ہے یہ ہمارے پاس یہ سارکولیما کیا ہوتا ہے یہ انزرٹ ہو جاتا ہے کس چیز میں into the inside the cell اور اس کے یہاں پر ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں that is known as was سارکو پلازمیک ریکٹیکلم ہمارے پاس ریلیز ہوتے ہیں بلکل اس سٹرکچر ہوتا ہے اور یہ جو depression ہمارے پاس بن گئی ہے اس کو ہم کہتے ہیں T-Tubules کیا کہتے ہیں T-Tubules کہتے ہیں یا ہم اس کو Transverse T-Tubules کہتے ہیں تو ہم اس کو short form میں کیسے لکھتے ہیں T-Tubules T-Tubules جو ہے یہ آپس میں ایک ساتھ اکٹے ہو جاتے ہیں اور ہمارے پاس بناتے ہیں T-System اور یہ extend ہو جاتے ہیں اور یہ کہاں تک پہنچ جاتے ہیں MyFibrils میں اس لیول تک پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ہمارے پاس زی لائن یا اے اور آئی جو ہمارے پاس جنکشن ہوتی ہے وہاں تک یہ پہنچ جاتے ہیں اب یہاں سے ہمارے پاس اگر ہم اس کو بنانے کی کوشش کریں یا ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں تو یوں کر کے ہمارے پاس انفرمیشن جو ہے وہ آ رہی ہوتی ہے یہ پوزیشن ہمارے پاس کیا ہے that is نیورو مسکولر جائنٹ اور یہاں سے یہ انفرمیشن ان ٹی ٹیوبیولز میں آ جاتی ہے جس کی وجہ سے یہاں سے ہمارے پاس ریلیز ہو جاتی ہے کلشیم آئین اور یہ کلشیم آئین پر کیا کرتے ہیں یہ اس کے ساتھ بائنڈ ہو جاتے ہیں اور یوں ہمارے پاس کراس بریجز بنتے ہیں اب ہم اس کی ایک انیمیشن بھی دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں جی سٹوننٹس اب ہم ایک انیمیشن دیکھ لیتے ہیں جس کی مدد سے ہم سمجھیں گے کہ ہمارے پاس ایکٹین اور مایوسن جو ہے ان کی انٹریکشن کلشیم کی طرح یا کلشیم آئین کی طرح کس طرح کنٹرول ہوتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرین پر کہ ہمارے پاس سب سے پہلے ایکشن پوٹنچل جو ہے وہ جنریٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اور یہ ایکشن پوٹنچل جو ہے بسیکلی جو ہے اس کمپلیٹ جو ہمارے پاس یہ سٹرکچر موجود ہے کس چیز کا that is known as myofibrils اس پہ یہ کیا کرے گا سپریڈ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی اب ہوتا کیا ہے بسیکلی کہ یہ جو انفرمیشن ہے جو کہ ہمارے پاس ایکشن پوٹنچل ہے جو کہ کیا ایک نرو ایمپلس ہے یہ آ جاتا ہے کہاں پر اس جنگشن کو ہم کیا کہتے ہیں نیورو مسکولر جنگشن کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اور ان سے یہ سپریڈ ہوتا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں سارکولیما ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے جی جو کہ کیا ہے جو کہ میمبرین ہے ہمارے پاس تو وہاں سے یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے کس چیز میں ایک ڈپریشن سی ہوتی ہے ٹھیک ہے جی کس چیز میں ہمارے پاس جس کو ہم کہتے ہیں انٹیو ٹیوبیولز اور یہ ڈپریشن کس میں ہوتی ہے سارکولیما میں ہوتی ہے اور یہ ڈیپ ہوتی ہے کس چیز میں انٹو دا سیل میں تو اب ہوتا کیا ہے بسکلی ہمارے پاس کس طرح یہ پروسیز ریگولیٹ ہوتا ہے اگین ہمارے پاس انفرمیشن آتی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس سارکو پلازمیک ریکٹکولم ہے یہ انفرمیشن جب انٹیو ٹیوبیولز سے گزرتی ہے تو یہ اس سارکو پلازمیک ریکٹکولم سے ہمارے پاس کلشم آئنز جو ہیں ان کو ریلیس کر دیتی ہے یہ کلشم آئنز کیا کرتے ہیں یہ بائن ہو جاتے ہیں کس چیز پہ ایکٹن کے مولیکیولز پہ اور ایکٹن کے مولیکیولز کو پھر ہیلپ کرتی ہے کہ وہ بائن ہو جائیں کس چیز کے ساتھ میوسین کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرین پہ کہ ہمارے پاس موجود ہے ایک سٹرکچر جس میں ہمارے پاس یہ ایکٹن کے کیا ہیں مایو فیلمنٹس ہیں ٹھیک ہے جی آپ کو پتا ہے کہ ایکٹن کے ہمارے پاس دو سٹرینڈ ہوتے ہیں اور وہ ٹویسٹڈ اراؤنڈ ایچ ایڈر ہوتے ہیں اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کو جو وائٹ کلر کی سٹرپ نظر آ رہی ہے یہ بسی کے لئے ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں ٹروپو میسین ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ کیا ہے یہ جو آپ کو ہیڈ لائک سٹرکچر نظر آ رہا ہے یہ کس چیز کا ہے یہ جی ہمارے پاس ہے مایوسین کا فیلمنٹ ہے ہیڈ پورشن ہے جو کہ اس ایکٹن کے ساتھ اٹیج ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ ریٹ کلر کے سپورٹ جو نظر آ رہی ہے ہمارے پاس کیا ہے جی یہ ہمارے پاس ٹروپننن کے مولیکیول ہیں جن کے ساتھ ہمارے پاس کلشم جو ہے وہ آ کے بائنڈ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کلشم آ کے بائنڈ ہوا اب ہوتا کیا ہے کہ جب کلشم اس کے ساتھ بائنڈ ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ایکٹن ہے اس کی جو شیپ ہے یہ ایلٹر ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ جو بائنڈنگ سائٹ ہیں کیونکہ آپ کو یہ وائٹ سے پیچیز نظر آئیں یہ والے یہ والے یہ والے اس طرح کمپلیٹ فیلمنٹ کے اوپر یہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں کس چیز کے لیے کہ یہ جو مایوسین کا ہیڈ ہے یہ کیا ہو یہ ان بائنڈنگ سائٹ کے ساتھ کیا ہو جا کے ملے یہ ایسے جو ہیں ہمارے پاس مل جاتے ہیں اور ایک سکچر بناتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کراس بریجز پھر اب کیا ہوگا اب مسلس کی کنٹریکشن ہوگی ٹھیک ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ مسلس آکے کنٹریکٹ ہو جاتے ہیں اور جس کی وجہ سے ہمارے پاس جو کمپلیٹ ایمپلس ہوتا ہے کس چیز کا نیورو ٹرانس میٹر کا جس کی وجہ سے مسلس جوتے وہ کنٹریکٹ ہوئے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور جس سے کہ ہم اپنی پچھلی ویڈیو میں بتا چکے ہیں ہم نے پڑا کنٹرولیگ دا اکتین میوسین انتریکشن بای کلشیم آئین